موسیقی خستگی محسوس ہو رہی ہے دائرہ اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے اس بڑی رات میں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی خیر خیریت سے صحت کے ساتھ سارے معاملات رکھیں انشاءاللہ شانِ علم کا فائنل کل ہے دو سیمی فائنلز ہو گئے تھے آج ہم نے سیمی فائنل کی تیسری نشست رکھی ہیں اور آج کون تین کنٹسٹنٹس ہیں ایک وائلڈ کارٹ انٹری ہے تاکہ ہم دردہ ترانسپیرنسی کو بھی انشور کر لیں میں بار بار کہتا ہوں ہم کوشش پوری کرتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی نہ ہو پھر بھی کوئی اشتبہ رہ جائے تو ہم کشلند وہ بھی کور ہو جائے تو ایک ہم نے اس بنیاد پر ایک وائلڈ کارٹ انٹری رکھی ہے جن کو دوارہ موقع ملے اور دو وہ لوگ ہیں جو سیمی فائنل تک پہنچے اور سیمی فائنل نہیں جیسکے تاکہ ایک اور لیئر ٹرانسپیرنسی کی ایڈ ہو جائے کوئی شائبان آ رہا ہے فائنل کے تینوں لوگ وہ ہی ہوں جو ڈیزرف کرتے ہیں تو فائنل میں ایک جو پہلا سیمی فائنل ہوا اس کے وینر آ گئے دوسرا سیمی فائنل ہوا اس کے وینر آ گئے اور آج جو ہے وہ ایک وائلڈ کارٹ انٹری والے اور دو سیمی فائنل میں سیکنڈ سیکنڈ آنے والے ان تینوں کا مقابل ہو جائے گا اس کے وینر آ جائیں گے پھر کل ان تینوں کے درمیان فائنل ہوگا انشاءاللہ WPBHMانی شانیل میں یہ یکم رمضان سے جاری ہے اور WPBHMانی کی نیو کٹس رینج پیچھے تو دیکھو ڈاکٹر احمد شاہ صاحب پیچھے تو دیکھو جو احمد شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے لانچ کیے یہ کٹس کی کمپلیٹ کے رینج ہے جس میں نیچرل شیمپو بوڈی واش لب بام سنسکرین اور پہلی بار ایک رول آن ہینڈ واش بھی شامل ہے جو بچوں کے شاہ ور ٹائم کو فن بناتا ہے تو یہ بھی ہم نے الحمدللہ آج ریلیز اس کو کر دیا ہے جنا سو تھوڑی سی کوئی دور بڑھ سکتی ہیں اگر دیکھنے ممکن ہے تو آواز او میو چاہ وغیرہ کو بلا دیں جنا تین راؤنڈ ہیں آپ کو سکتو رولزن رگولیشنز تو معلومی ہے انشاءاللہ ایک دفعہ بزر بجا کے تسلی کر لیں آج جو جیتے گا وہ فائنل کے لئے کالیفائی کرے گا کل فائنل انشاءاللہ اور جو فائنل کا وینر ہے وہ اپنے ساتھ تین لاکھ روپے کیش پرائیس لے کے جا سکے گا آپ سب لوگوں کو گویا یعنی یہ تینوں وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کوئی گارنٹی نہیں کیا تھا کہ آپ کو ایک اور موقع ملے گا لیکن ہم نے پھر اس وقت ہمارے ذہن میں ضرور تھا کہ جو لوگ بالکل شورٹ مارجن سے ہار گئے ہیں ایک آس سوال کے مارجن سے ہار گئے ہیں ان کو ایک موقع اور دے دیں گے تو یہ آج کی نشست ہے لیکن ہم ہو سکتا ہے کہ سوالات کا بیشتر حصہ آج کی شبکی منازبت سے ہو لیکن جو تیسرا رانو کا اس میں پھر جنرل کوئسٹنز ہوں گے انشاءاللہ ایک دور تعلیم جانتے ہیں پھر آپ مقابلے کا باقید آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ جناب ایک آواز آپ سنیے پھر سوال کرتے ہیں انشاءاللہ سبحان اللہ اوکے اس آیت کا ترجمہ کی بتا سکتا ہے جی بھائی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس روز جو بتایا جا رہا ہے کہ ملائکہ جو کام کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق تمام جو ہے وہ امور سارا انجام دیتے ہیں اس روز اس شب لیکن ترسزل ملائکتو روفی آبین رب بہم انکل لہم ٹھیک ہے صحیح جواب ٹھیک مانا دکھائیں گا ویڈیو دکھائیں گا پھر سوال کرتے ہیں سبحان اللہ کیا بات کیا نام ان کا جی بھائی کاری عبدالباسد بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب ٹھیک ہے دس سفر کون کونسا سورہ ہے جی بھائی سورہ قدر سب کو بتا ہے سورہ قدر ٹھیک ہے جاؤ سورہ قدر نائنٹی سوونتھ جی بھائی ترتیب کیا تو بات سورہ سورہ بلکل ایسے یو سور قدر سنا دے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جداک اللہ زبردست کیا بات اگلی آواز سنائی گا جنا اگر آپ نہیں بتا سکے تو میں آپشنز دے دوں گا یہ نا ایک سربراہ مملکت کی آواز ہے کسی جی یہ رجب تیو بردبان ہے جی صحیح ہے جواب بلکل جناب بہت آسان سوال ہے تینوں کو اس کا جواب ہاتا ہے سورہ بکرا یہی سوال ہے ٹھیک ہے کونسا سورہ دے ہوگا ہے اگلی سوال بھی ہے بہت آسان ہونا وہی چاہیے تو یہاں لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کا جواب سب کو آتا ہے نمبر بتانے نمبر اے یہ دوسرے نمبر کی سورت ہے خران مجید اتفاق سے جواب صحیح سوال یہ نہیں تھا سوال تھا کہ سوال تھا کہ کونسا پارہ ہے جس میں صرف سورہ بکرا ہے اس کا بھی جواب بہرل دو ہی ہے اس نے صحیح ہے سورہ بکرا کہ وہ ٹھیک ہے جلے صحیح دوسرے پارے کا نام ہاں جی اے جی بھائی سیہ کولو ٹھیک ہے جب آواز سنائے گا ایک اور آواز سنائے گا پہلا سوال یہ کہ کونسا کلام ہے ہس بی ربی جلللہ ٹھیک ہے جب پڑھنے والے کا نام جی بھائی سمی زین غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے اللہ جن بھائی جناب آلی ایک اور آواز سنئے پھر سوال کرتے ہیں ہاں جی شب ایسی ہے تو شان علم بھی آج ایک محفل ہی ہے تو سوال یہ کہ در اصل یہ کنام کس نے پڑھا ہے جی بھائی یہ اصل میں کاری ویج زفر کاس جی ٹھیک ہے جب اور اگلا سوال یہ کہ یہاں یہ کنام کس نے پڑھا ہے یہاں یہ آتف اسلام صاحب پڑھ رہے ہیں چھیک ہے جب دکھائیے گا کنزل کارامیم یہ بات ہے بھائی اس کلام کا مطلب جی بھائی اسبہ بنامین وطالتی ہی اسبہ بنامین وطالتی ہی اتنے میں امان لہتا ہم سیئے چھیک ہے جب اس سے پہلے کی دارا ویڈیوز پر آئے ہیں ناتھ کا دارا کی طرف جائیں تھوڑا سا دارا گیر چینج کرتے ہیں یہ مہاورہ مہاورہ باتانا ہے دیکھیں در دکھائیے کونسا مہاورہ آ رہا ہے کس نے پڑھا ہے جی بھائی پہلے سوچو پھر بولو غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے نہیں یہ ہے پھوک پھوک کر قدم رکھنا چلے بھائی اگلی تستیر دکھائیے کھا مہاورہ آ رہا کونسا ہے بھائی جی بھائی 5 4 3 2 دور کے بھاغ غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے سبز بھاغ دکھا رہا ہے سبز بھاغ دکھا رہا ہے غلط ہو گیا جواب جمبل ورڈ رہیں گے دو تھی ٹھیک ہے دکھائیں گھرہ کس نے میں دائے بھی جی بھائی دبلن ڈبلن رائی ٹھیک ہے جواب اگلی دکھائیں کس نے میں دائے جی بھائی 5 4 3 2 آہ باب آہ غلط میں نے یہ دیا تھا کہ جواب لسپن اوکے اور آخری دکھائیں گے بھائی کس نے میں دائے بھی جی بھائی طورنٹو بالکل سیئے دست اوکے آرائی ہاں جی ایک ویڈیو تو دکھائیں گے دکھائیں گے ایک ویڈیو تو دکھائیں گے خلق لاندھی کونسی سورا ہے سی جی بھائی سورا یا لکھ سورا یا لکھ بھائی بھائی سوال یہ کہ 20, 40, 50 تینوں مقابلے میں کوئی بھی جی سکتا ہے کیونکہ آخری راون میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور اس کا گھر بھائی 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 کچھ بھی ہو سکتا ہے پانچ یا پندرہ پانچ آیات ہیں جو نازل ہوئی ٹھیک بھائی بھائی ٹھیک ہے وسیم بھائی سوال کیلئے جنتی سے در آگے بڑھیں گے جنا مشکلے در پیش آ ستی نہیں آمینہ کالال میرے ساتھ ہے کملی والے کے کرم کی لائے شایر کا نام بتائیں جناب آپSam آپشنس دیجے خالد نحمود نقشبندی صاحب یا جی بھائی خالد نحمود نقشبندی صاحب خالد نحمود نقشبندی صاحب ترتیب سے تو سب سے آخری جی بھائی جو سوال ہے کیسے مجھے ای نے بی رہی جی بھائی سورہ ناس یہی سوال تھا آئی سوال جاری ہے کوئی بھی جواب چھتے ہیں جی بھائی سب سے آخری سجدہ کی سورت ہاں جی کس نے مجھے ای سورہ علق میں یہ ہے سورہ علق میں جواب درست ہے سنی την اگلا سواب سنیے سورہ علق جو پانچ آیات جس کا ذکر ہوا وہ کس مقام پر ناظر ہے جناب کس طرح ہے جبل نور غارہ ہیرا کے موقع پر ناظر ہے جواب درست ہے تاریم حسن صاحب ستر تیس بیس جناب توصیف نبی میں کھو جائیں ہم ایسے بسر دن رات کرے کچھ ان کی آتا کا ذکر کرے کچھ ان کے کرم کی بات کرے شاعر کا نام اگر بتا سکے ہیں آپشنز اگر دے سکے ہیں یہ کلام اجاز رحمانی صاحب کا لکھا ہوا ہے جناب کس طرح ہے اجاز رحمانی صاحب کا لکھا ہے جواب غلط ہے آکے یہ خالب اللہ صاحب مکشمالی صاحب کا لکھا ہے جناب زوے بھائی مائک آپ کی خدمتیں پیش کرو مجھے بھائی بھائی چمبے دی بوٹی میرے منوچ مرشد لائی لائی ہو اس کلام کو کیا کہتے ہیں اس کلام کو کیا کہتے ہیں آپشنز دے دیجئے کلام باہو جناب کلام باہو ہی کہا جاتا ہے جواب درست ہے جواب درست ہے ٹھیک ہے جلیں گے دیجئے حضرت سلطان باہو جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے آپ کا مزار کھا ہے جناب جواب درست ہے آرائی جواب درست پہلا لون ختم ہو گیا بیس تیس اسی آپ کو دکھائیں گے پہلی تین تساویر ایسا بیٹر پولیسی زیرو ہنس تسویر آئے گی میں پانچ تک گنوں گا جواب دے دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں آپ کے پانچ سیکنڈ سوری آپ کی پہلی تسویر تسویر سی چالی شروع ہوتی ہے اب جناب آلی ایلنگ آلنگ بلکو سے ہی جواب زبردست کیا بات ہے بھئی اگلی تسویر دکھائیگا جناب وائد ہوس بلکو سے ہی ہنڈی پرسینٹ آخری تسویر دکھائیگا تکا مارا ہے دو مارا ہے چونکہ منس چن نہیں ہے فائف فور ایٹلی نہیں ہے تیسرے گورنر جنرل غلام محمد ملک غلام محمد اچھا کھیلا لیکن اگلی تین تساویر بی کیا براو دکھائیگا پہلی تسویر جناب فائف ایم باپے جی بلکو سے ہی آر رائی ٹھیک ہے اگلی تسویر دکھائیگا جناب فائف بکنگم پالیس یس سر اوکے آخری تسویر دکھائیگا جناب اسکندر مرزا یس سر اوکے جناب ایک ہی اگلی تین تساویر ہاں جی یہ نیمار ہیں یس بالکو سے آپ کے دوست ہیں نیمار اگلی تسویر دکھائیگا بغیر آرام سے ایزی ہوگے بغیر کسی آپ کے ساچ سیکنڈ کا وقت سر شروع ہوتا ہے اور کوشش کی دے گا پہلا option دوسرا option یہ نا کہیے گا دورا دی دے گا بس میں I'll get it اور میں آگے بڑھ داؤں گا صحیح غلط کیا گا اگر میں کئی فمبل بھی کر گیا تو میں اس کو کمپنسٹ کر لوں گا بعد میں سوال کر لوں گا ساچ سیکنڈ پورا ہونے کے بعد کر لوں گا اچھا جناب آپ کے ساچ سیکنڈ کا وقت سر سی شروع ہوتا ہے بھائی جان سوری اب کینڈا میں موسم سرما میں ٹینس یا آئس ہاکی آئس ہاکی بلکل ٹھیک مشہور پینٹر پیکاسو کی وفات 1973 یا 2003 بلکل ٹھیک بد مت کی ابتدا انڈیا یا نیپال غلط کونسا افریقی ملک چوکلیٹ کیلئے مشہور گھانا یا یورپ غلط پاکستان کس تنظیم کا رکن نہیں ہے جی ٹوینٹی یا سارک غلط ایمیزون فورش کو کونسا عزاز بڑا جنگل یا چھوٹا جنگل بلکل ٹھیک کونسا جانور جمپ نہیں کر سکتا ہرن یا ہاتھی ہاتھی بلکل ٹھیک کونسا برعظم ڈارک کونٹیننٹ ہے افریقا یا انٹارٹکا افریقا بلکل ٹھیک دنیا کی تقریباً کتنی فیصد آبادی ایشیا میں 60% یا 5% بلکل ٹھیک دنیا کے گہرے ترین سمندری مقام کی گہرائی تقریباً سات میل یا ایک میل سات میل بلکل ٹھیک پاکستان کا قومی پھول چمبیلی یا گیندہ چمبیلی بلکل ٹھیک 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 ڈار الخلافہ کراچی ٹھیک ہے آپ کا جواب اچھا کھیلیں لیکن 2-3 بیچ میں آسان تے توجہ آپ نے غلط کیا لیکن دیکھتے ہیں بلکل ٹھیک آپ کے ساتھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے دریائے کابل میں کونسا ڈیم بنایا گیا وارسک یا دیامر بھاشا غلط چینی جھنڈے پر موجود ستانوں کا رنگ پیلا یا کالا ٹھی افغانستان اور پاکستان کا بورڈر سالار یا ترخم ترخم بلکل تھی دنیا کا پہلا بینک اٹلی یا جرمنی جرمنی غلط دنیا کا پہلا بینک 1472 یا 16 بلکل تھی پرچم پر چاند بنانے کی شروع سلطنت عثمانیہ یا انڈیا سلطنت عثمانیہ جی بلکل تھی موچی گیٹ راولپنڈی یا لاہور لاہور بلکل تھی برقی مقنا تیسی لہروں سے کونسی بیماری گٹھیا یا سکن کینسر غلط 1964 میں کس ملک نے اولمپک کھیلوں کی میزبانی کی ٹوکیو یا ایران ایران غلط قرار داد لاہور کس نے پیش کی رانہ لیاقت یا ایک کے فضل الحق ایک کے فضل الحق تھی فیس بک کا اونر لیری بیج ہے یا مارک زگر بر جی بلکل تھی امریکہ کی پارلیمنٹ کو سپریم لجسلیٹیف کہتے ہیں یا کانگریس کانگریس بلکل تھی پولنڈ کی سرکاری زبان کا نام پالش زلوٹی ہے یا پالش یورو پالش 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 ٹھیک ہے مشہور پینٹنگ مونالیزہ کے پینٹر کا نام لیوناڈو دیوینچی آسات کھین دیوینچی میں نے ریپیٹ کرویا ہے بھائی جان کتے سوال آپ کے سی جواب دینے تقریباً دس سوالات تقریباً دس آپ میں اور آپ میں کون جیتے ہیں آپ کے خیال میں ہم دونوں کے ہم دونوں میں میرے خیال سے ٹائے ہوئے جی ایسے ہی آپ دونوں کے نمبر برابر ہیں تو یا آپ دونوں میں سے کوئی ایک جیت جائے گا یا بھائی جیت جائیں گی دیکھتے ہیں آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت سر شروع ہوتا ہے اب کچھوے کی عوصت عمر سو سال یا نو سال نو سال غلط بندر کے دماغ دو یا بارہ دو ٹھیک پانی کا وہ جاندار جو دودھ دیتا ہے کچھوہ یا ویل ویل ٹھیک شہد کی مکھیوں کی آنکھیں پانچ بلکل ٹھیک کس پھل میں پچیس پیصد آکسیجن ہوتی ہے لیچی یا سیب لیچی غلط سولر سسٹم میں مارس کا نمبر چوتھا ہے یا پہلا چوتھا ٹھیک ہے ایک درجن میں کتنے ہوتے ہیں بارہ جی بالکل ٹھیک پاکستان کی قومی سبزی توری یا بھنڈی بھنڈی ٹھیک یہ بتائیے کہ کریڈٹ کارٹ کا سب سے پہلا استعمال فرانس میں ہوا تھا یا امریکہ میں فرانس بالکل ٹھیک یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کا پہلا ریڈیو ستشن 1960 یا 1980 1960 ٹھیک ہے دو فٹ میں کتنے انچوتے ہیں 24 ڈی ٹھیک ہے کس جانور کا دن زیرافا یا حرن ڈیرافا ٹھیک ہے انیس سو ساٹھ پاکستان نے حوکی علمک گول میڈل جیتا جیتا ٹھیک ہے کس گیس کو لارفنگ گیس بھی گیتے ہیں نیٹرس اوکسائید یا اوکسیزن نیٹرس اوکسائید ٹھیک ہے آپ کا جواب ہویا کم یہ منگی پوچھی بات ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے ٹھیک ہویا سب نے اچھا کے لئے آخر میں وہی چار پانس سوالات کا ہی فرق بنا لیکن کوئی مسنا نہیں ہے اچھا مقابلہ ہوا میاری مقابلہ ہوا اس لئے تینوں کو بہت بہت مبارک سر تھانکیو ویری مجھ بہت شو بہدد اچھا کے لئے آپ نے بھائی جن تھانکیو ویری مجھ اور مبارک بہت کل آپ سے فائنل میں ہوگی دوبارہ ملاقہ تینوں کے لئے بہت ساری تعلیہ زبادہ کل ہوگا وی بی بہمانی شان علم کا فائنل انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں